اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان کل اپنا پہلا ورلڈ کپ کا میچ کھیلنے جا رہا ہے اور پاکستان چونکہ دونوں ورلڈ کپ میچز بیار چکے ہیں اس سے پہلے ہیشہ کبھی پاکستان جو ہے اس میں بھی پاکستان کو آخری میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کمبنیشن ہونا چاہیے پاکستان کا کل پہلے ورلڈ کپ میچ میں اور کیا یہ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت سکتی ہے یا چانسز مشکل لگ رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے اسکورٹ پر نظر ڈالے تو اپنر سے چلتے ہیں تو فقر زمان ہے ہمارے پاس امام الحق ہیں اور عبداللہ شفیق ہیں جو کہ بڑے ہی ٹیلنٹیڈ ہیں اور بڑے ہی ساؤنڈ پلیئر ہیں بک پلیئر ہیں اور پرسنلی مجھے بہت پسند ہے وہ لیکن میرا خیال سے جو ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ جائے گی امام اور فقر کے ساتھ تین نمبر پہ آبیسلی کیپٹن بابر آدم ہے اور چار نمبر پہ رزوان اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سہوش شکلیل کو جو ہے وہ کل پاکستان ٹیم جو ہے وہ موقع دے گی کیونکہ موم اپ میچ میں بھی انہوں نے پرفارم کیا ہے پچھتر رنس کیے تھے اگنسٹ نیوزیلینڈ اور بہت ہی کمال کی باری کی تھی اور چھڑے نمبر پہ تو پھر ہمارے سب کے فیوریٹ ہیں وہ جتنے امپورٹنٹ پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ پرفارمنس دیں گے اس کے بعد یہ شہداب اور نواز کے شہداب بلکل ہی آوٹ آف فارم ہے سوٹ اور پاکستان ٹیم کو اگر کئی لیکنگ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم بولنگ میں شرگل کر رہی تو وہ شہداب کی فارم نہ ہونا جو کہ ایک بڑا وردی سائن ہے تو لیٹس ہوپ لگتا ہے پورے ورلڈ کپ میں شہداب خان اور محمد نواز اچھی بولنگ کریں اس کے بعد ہماری فاس بولنگ آریس راوف میں شاہین افریدی ہیں اور حسن علی ہیں میرے ساتھ سے یہ کمبنیشن ہونا چاہیے لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے کل پاکستان کے مینچ میں امید ہے کہ انشاءاللہ نیترلینڈ سے جو ہے وہ جیت جائیں گے لیکن پاکستان ہے کچھ کہنے سکتے اگر چاہے تو کسی بھی بڑی ٹیم ہرا دے اور اگر دن خراب ہو تو پھر سب سے ہلکی ٹیم سے بھی ہار جائے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے لے کر آئے اگر فیکٹس دے کر جائے تو کافی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم سٹرگل کر رہی ہے جب سے نسیم شاہ کی انجری ہوئی ہے وہاں بالنگ میں کافی جو ہے وہ سٹرگل کرتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک بندے کی انجری کے ورے سے اب کافی لوگ یہاں یہ بھی بولتے ہیں کہ ایک بندے کی انجری سے کیا ہوتا ہے لیکن میں یہاں سمجھتا ہوں کہ میری رائی یہ ہے کہ ایک بندے کی ورے سے جو ہے وہ پورا کمپنیشن بالنگ میں خراب ہوئے اور جو ہے پارٹنرشپس جیسے بیٹنگ میں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایسی باولنگ میں بھی ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو پارٹنرشپ جو ہے وہ اب باولنگ میں نظر نہیں آ رہی کوئی نسیم شاہ جو تھے وہ ظاہرہ ایک انڈ سے پریشر ڈال کے رکھتے تھے تو دوسرے انڈ سے جو ہے وہ ہارس رو اور شائن شاہ فریدی کو بھی جو ہے وہ ہیلپ آوٹ ہوتی تھی اور وہ بھی وکٹ لینے میں کامیاب ہوتے تھے اور چاہے وہ سپینرز ہوں چاہے وہ فاز بولر ہوں تو نسیم شاہ کی ہونے سے فرق دونوں کو دون رینٹ سے پڑھا رہا تھا تو ایک بڑا نقصان پاکستان کو لیکن اب جو ہوا سے ہوا اب یہی ٹیم ہے اور یہی کومبنیشن ہے آئی ہوپ حسن علی نسیم شاہ کی جگہ انشاءاللہ اچھا کریں گے آپ لوگوں کی پلینگ لیون اور آپ لوگوں کی رائے کل کے میچ کے بارے میں اور پاکستان کے سکورٹ کے بارے میں کہ پاکستان یہ اس اسکورٹ کے ساتھ اور اس کومبنیشن کے ساتھ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ لوگ بھی اپنے پلینگ لیون اور اپنی رائے کا اظہار آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نہیں پاکستان اور نیدرلینڈ کے میچ کے بات انشاءاللہ اپنا خیال لکھے گا آگستان زندہ بات